بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کاشکار بھائیو اگر آپ نے سورج مکھی کی فصل لگائی ہوئی ہے تو اس وقت دو طرح کے مسائل درپیش ہیں یہ ہے کہ لشکری سنڈی کا اٹیک پھولوں میں دیکھنے کے لئے آ رہا ہے یہ آپ اگر یہاں پہ دیکھیں گوھر سے یہ آپ کو سنڈی ملے گی تو ہو کہہ رہا ہے کہ بعض جگہوں پہ اس کے لئے سپری جو ریکمینڈ کیا جا رہا ہے جیسے سیگا پیسٹ کلیر ہے یا ایما میکٹن اور لیو فران کا مکچر ہے کیونکہ یہ لشکری سنڈی کی سٹرین ہے تو اس کا جو سپری سجسٹ کیا جاتا ہے لیکن آپ خود اندازہ لگائیں کہ جب فصل کی ہائٹ جیسا یہ سامنے ہے چھے فٹ سے اوپر ہے تو اس کو سپری کرنا تقریبا جو ہے وہ عام آدمی کے لئے مشکل ہی نہیں ناممکن ہے نہ ڈرون سپریر ہو اور نہ سپریر ہو تو ان کے لئے جہاں پہ اگر آپ کو کہیں اس طرح کا مسئلہ نظر آتا ہے تو پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے لشکری سنڈی جو ہے اس کو اگر ڈیمج کرے گی بھی تو وہ سگنیفیکنٹ نہیں ہے کوئی آپ کی پیداوار پر اثر پڑنے والا نہیں ہاں ایک ایٹی ای لیول کہتے ہیں ایک نامک تھریشورڈ لیول کہ انفیسٹیشن یا کسی بھی پیسٹ کا حملہ فصل پر کتنا ہے تو اگر آپ کو نظر آتا ہے کہ ہر پانچ میں سے ایک پھول پر جو ہے وہ آپ کو لشکری سنڈی ملتی ہے تو اس صورت میں پھر آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ جیسے کیسے جو ہے وہ کوئی جگار کر کے جس طرح چارجنگ والی جو ہے وہ ٹینکی یا جنریٹر والی کے اوپر جو ہے وہ چار نوزلز لگا کے جو ہے وہ سپریے کی جاتی ہے ہائٹ سے اوپر رکھ کے بیک سائیڈ پہ تو اس طریقے سے آپ اس کو جو ہے سپریے کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو نظر آتا ہے کہ ہر پانچ پھولوں میں سے ایک پہ جو ہے وہ آپ کو لشکری سنڈی کا اٹیک ملتا ہے اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ کو سپریے کرنے کی قطن ضرورت نہیں ہے دوسرا مسئلہ جو سورج مخی کی فصل میں دیکھا گیا ہے وہ فنگس کی وجہ سے ہے کالر راٹ کا پرابلم تو نام سے ہی انڈیکیٹ کرتا ہے کالر راٹ جو ہے کالر کا ریجن یعنی کہ پودے کا وہ حصہ جو زمین سے باہر جیسے ہی نکلتا ہے تو یہ والی پوزیشن جو ہے وہ کالر پوزیشن کہلاتی ہے تو کالر راٹ میں کیا ہوتا ہے کہ یہاں سے جو ہے وہ پودا ڈس کلر یعنی کہ اپنا رنگ جو ہے وہ کھو دیتا ہے بلیک کش یا ڈارک براؤن کلر پتوں پہ آپ کو جو ہے وہ بلیک کلر کی سٹویکس ملتی ہیں دھاریاں تنے پہ بھی ملتی ہیں بہت زیادہ جو ہے وہ اٹیک کی صورت میں پودا جو ہے اس کا سٹیم بھی بلیک اور حتیٰ کہ پودا کی ڈیتھ بھی جو ہے ممکن ہے اب کالر راٹ کی جو بیماری ہے یہ بہت زیادہ سگنیفکنٹ تب ہوتی ہے جب آپ کی فصل جو ہے وہ ساری اس کی فلاورنگ پھول جو ہے وہ جس طرح سے یہ آپ نظر آ رہے ہیں اوپن ہو جاتے ہیں اور تقریباً 50% جو ہے ان کی فلنگ یا ان میں گرین بن جاتا ہے اس کے بعد یعنی کہ ہم کہتے ہیں کہ انڈ سٹیجز پہ جو ہے اس کے آنے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں تو ایسی صورتحال سے بچنے کے لیے کوئی ایس سچ فنجی سائیڈ نہیں ہے جو اس کو مکمل طور پر کیور کرے ہاں احتیاطاً جو ہے اس ڈیزیز کو مزید پھیلنے سے جو ہے روکا جا سکتا ہے اور جو بیماری آئی ہے اس کی رفتار کو کسی حد تک کنٹرول کیا جا سکتا ہے اس کے لیے آپ بہتر تو یہی ہے کہ اگر آپ کی فصل اس سٹیج پہ ہے یا اس سے پہلے آپ نے پانی دینا ہے یہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ کوشش کریں اس میں دو سے تین کلو گرام جہاں سلفر فلڈ کر دیں جو کہ نہ صرف جہاں وہ فنجی سائیڈ کے لیے ایک پریونٹیو یعنی کہ اس کو آنے سے روکے گا مدافعت پیدا کرے گا بلکہ آئل کنٹنٹ امپروف ہونے کے ساتھ آپ کی جو پیداوار ہے یعنی جو سورج مکھی کا وزن ہوگا وہ بڑھ جائے گا کالر آٹ کی بیماری کے اٹیک کی صورت میں جو ہے وہ پودے مرجھائے ہوئے جیسا کہ آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں اس طرح کے ہوتے ہیں نشانیاں میں نے بتا دی ہیں کہ کالر ریجن زمین سے نکلنے والا حصہ سٹیم کا جو سامنے جیسے نظر آ رہا ہے یہ ڈس کلر ہو جاتا ہے اور پودا جو ہے وہ بہت زیادہ اٹیک کی صورت میں اس کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے اینڈ سٹیج پر جائے یہ بیماری زیادہ آتی ہے تو بہتر ہے جس طرح سے کراپس کے آج کال ریٹ ہیں جو میری رائے ہیں وہ یہی ہے کہ دو کلو گرام سلفر جو آپ کی پیداوار میں مصبت اثر ڈالے گا اس کے ساتھ جو ہے وہ تھائیو فنیٹ یا ٹاپسن ایم تو بہت اچھا ہے ایکسپنسیو ہے اگر آپ کی فصل جو ہے وہ اس سٹیج پر ہے تو تھائیو فنیٹ اور اس کے ساتھ جو ہے وہ سلفر ان کو آپ کسی خاد کے ساتھ بھی مکس کر کے اگر آپ نے کھا دینی ہے تو فلڈ کر سکتے ہیں تو اس طرح سے جو ہے آپ اپنی فصل کو جو ہے وہ فنگس کے ممکنہ اٹیک سے احتیاطاں جو ہے وہ بچا سکتے ہیں تاکہ ان دی اینڈ جو ہے وہ ییلڈ لاسز سے بچا جا سکے